حسان بتائیے گا کہ اسپتالوں میں کیسے صورتحال ہے کیا آشوبے چشم مریضوں کے لیے الگ وارٹس قائم کیے گئے ہیں؟ شہروں کی طرح ملتان میں بھی آشوبے چشم کے جو مریض ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہونے لگایا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو بیس مریض ملتان کے مختلف اسپتالوں میں رپورٹ ہوئے ہیں اگر نشتر افستال کی بات کریں تو نشتر افستال میں ایک سو تین مریض ایسے لائے گئے جو کس وباہ سے متاثر تھے اور ان کو تیبی مداد فراہم کر کے گھر بیگیا گیا ہے ڈسٹرک ہسپتال شباہ شریف ہسپتال کی بات کریں تو وہاں پر ایک سو سترہ ایسے مریض لائے گئے جو اس وباہ سے متاثر تھے اور ان کو بھی تیبی مداد فراہم کی گئی اور ان مریضوں کو بھی گھر بیگیا گیا ہے اگر سکولوں کی بات کریں تو سکولوں میں تین سو سے زائد طلبہ طالبہ اس وباہ سے متاثر ہوئے ہیں کیونکہ یہ وباہ زیادہ تر بزرگوں اور بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور تین سو سے زائد طلبہ طالبہ اس وباہ سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کو دو ہفتوں کی چھٹی دے دی گئی ہے ملتان کے بعد فیصل آباد کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر بھی سینکڑوں مریض آشوبہ چشم کے اب تک ریپورٹ ہو چکے ہیں فیصل آباد کے سب سے بڑے ہسپتال الائیڈ ہسپتال میں بقیادہ طور پر اس سلسلے میں اقدامات بھی شروع کر دی گئے ہیں کیا صورتحال ہے؟ بیرو چیف فیصل آباد شہروز عباد سے جان لیتے ہیں شہروز بتائیے گا اس پارے آشوبہ چشم کی وباہ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور ترمام سرکاری جو ہسپتال ہے اس میں آشوبہ چشم کے مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے سب سے بڑے الائیڈ ہسپتال میں روزانہ جبکہ وہ ایک سو سے زائد مریض آ رہے ہیں جبکہ سیول ہسپتال میں بھی تعداد جو ہے ساٹھ سے ستر کے درمیان ہے اس مرض سے کیسے بچا جائے اور کیا احتیاطی تطبیر ہے میرے ساتھ سینئے ڈاکٹر ڈاکٹر فیصل ساں موجود ہیں جب آپ برش ایریہ میں جائیں مارکٹس میں جائیں ہسپیٹلز میں لگائیں یا کسی سے ہاتھ ملائیں تو اس کے بعد ہینڈ ضرور واش کر لیں ہو سکتا ہے اس مندین اپنے آنکھوں کو ہاتھ لگایا اور اس کا پانی اور جرہ سیم اس ہاتھوں میں ہو جو آپ کے ہاتھوں میں آجیں اور اپنے ہاتھوں کو لگائیں تو یہ پھیلتا ہے بسیکلی یہ شعبے چشم ایسے ہی پھیلتا ہے سکولز میں رش والے ایریہ میں ہسپیٹلز میں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا صفائی کا زیادہ خیال رکھیں یہ فیصلہ باد میں جو آشوبے چشم کے حوالے سے مریضوں کی تعداد ہے پچھلے تین روز کا اگر ڈیٹا دیکھا جائے تو سرکاری ہسپتالوں میں تیس ہزار سے زائد پیشنٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں دیاتی تعداد پر یہی ہے کہ سوشل ڈسنسنگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور اپنی جو چیزیں ہیں تولیا اور سابن وغیرہ وہ الگ رکھا جائے اور جو ہے وہ آنکھوں کو ہاتھ جو ہے نہ لگا جائے اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ